غزہ میں خوف اور الجھن کے بعد جب اسرائیلی فوج نے محسور انکلیو کے شمال میں رہنے والے دس لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو متوقع زمینی حملے سے قبل جنوب کی طرف جانے کے لیے کہا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے رہائشیوں کو نقل مکانی کے لیے چوبیس گھنٹے کا وقت دیا اور اس طرح کی نقل مکانی کو ناممکن قرار دیا حماس نے اسرائیلی انتباہ کو اجالی پروپیگنڈا قرار دیا رہائشیوں کو حکم کو نظر انداز کرنے کو کہا مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں مسوصل اضافہ ہو رہا ہے فلسطینی محکمہ سیحت کے حکام کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق آج اب تک کم از کم نو افراد حلاق اور درجن و زخمی ہو چکے ہیں یورپی کمیشن کی صدر ارسولہ وان ڈیر لین اور یورپی پارلیمنٹ کی صدر روبرٹا میٹسولہ حمایت کی پیشکش کے لیے اسرائیل پہنچ گئی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے اطلاع دی تھی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور جرمنی کی وزیر خارجہ انالینا بیئر بوگ بھی ملک میں ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نیتن یاہو نے غزہ میں محفوظ علاقوں کے قیام پر تبادلہ خیال کیا جہاں شہری نقل مکانی کر سکیں محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا وحددار نے نامانگاروں کو بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ جن چیزوں پر بات کی امی سے ایک یہ تھی کہ غزہ میں شہریوں کی جانوں کے تحفظ کی ضرورت تھی کچھ محفوظ علاقوں کے قیام کی ضرورت تھی جہاں شہری اسرائیل کی جائز سیکیورٹی کاروائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے نقل مکانی کر سکیں جرمنی کی وزیر خارجہ جو اسرائیل کے دورے پر ہیں کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے انخلاق حکم کے بعد غزہ کے رہائشیوں کے لیے محفوظ مقامات پر مصر اور اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے بعد جنوبی اسرائیل میں نیٹی ووٹ میں بات کرتے ہوئے انیلینا بیرباک نے کہا کہ جنوبی غزہ میں صلاحیت پہلے ہی بہت زیادہ ہے ہم اس بارے میں اقوام متحدہ مصر اور مختلف اداکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ حماس کے زیر حراست جرمن باشندوں کے اہل خانہ سے بات کرنے اسرائیل میں تھی ہم خان یونس میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام تربیتی مرکز میں ہیں ہم اقوام متحدہ کی گاڑیوں میں شمالی غزہ سے نکلے اور راستے میں بمباری ہوئی صورتحال ناقابل بیان ہے لوگوں کو جنوب کی طرف جانے کا مشورہ دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آ رہے ہیں تاہم اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حالات کی وجہ سے وہاں سے نہیں جا سکتے اسرائیلی فورسز لائیو فائر کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کا استعمال کر کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں آج صبح سے ہم چار فلسطینیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق ایک سو چوبیس زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ زندہ گولہ بارود سے ٹکرا گئے ہیں جمعیرات کی صبح سے ہم گیرہ فلسطینیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسرائیلی فورسز اور اسرائیلی آبادکاروں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں یاد رکھیں ہم نے ہتھیار رکھنے والے آبادکاروں اور فلسطینی آبادی کے بارے میں بات کی تھی جو صرف پتھروں سے لیس ہے اس کی حکومت نسل کشی کے ارادوں پر آواز اٹھا رہی ہے اور جون کو انجام دینے کی پوزیشن میں ہے ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ امریکہ نے ایک ایسی ریاست کو مکمل حمایت کی پیش کش کی ہے جو شہریوں کے قتل میں مصروف ہے ہم نے غزہ میں پانچ سو سے زیادہ بچوں کو ہلاک ہوتے دیکھا ہے ہم نے پہلے جواب دہنگان کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے زمین پر اقوام متحدہ کے اہلکروں کو قتل ہوتے دیکھا ہے صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے الریان نے الجزیرہ کو بتایا انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کی حالت زار کو امریکہ، اسرائیل اور عرب ریاستوں میں تیزی سے نظرانداز کر سکتا ہے کہ یہ منطق گزشتہ ہفتے کے واقعات سے غلط ثابت ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ان لاکھوں لوگوں کی حالت زار کو نظرانداز نہیں کر سکتے جو محاصرے میں ہیں یا برا راست فوجی قبضے میں ہیں یا آبادکاروں کے تشدد کے خطرے سے دوچار ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کرائسز ای ویڈنس لیب نے تصدیق کی ہے کہ غزہ پر حملہ کرنے والے اسرائیلی فوجی یونٹ سفید فاسفورس توپ خانے سے لیس ہیں حقوق گروپ نے کہا کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ غزہ میں سفید فاسفورس کے استعمال کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے بشمول غزہ شہر میں ساحل سمندر پر ایک ہوتل کے قریب حملے میں اس سے قبل ہیومن رائٹس واش نے کہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں جاری فوجی کاروائیوں میں سفید فاسفورس کا استعمال کیا ہے جس سے شہریوں کو شدید خطرات لاحق تل عبیب میں پریس بریفنگ میں اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بار پھر غزہ شہر میں فلسطینیوں سے انخلا اور سرنگوں کرنے کا مطالبہ کیا جنوبی غزہ تک جو لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں برا کرم جنوب کی طرف جائیں ہم حماس کے بنیادی دھانچے حماس کے ہیڈ کوارٹر حماس کے فوجی اداروں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور اس مظاہر کو غزہ اور زمین سے باہر لے جائیں گے انسرنگ ایک ویسچن آن ویدر دی ہیڈ فاؤنڈ ایویڈنس ایران اس بیعinder سے که توہمال یہ بیر م Mensch ENTV ہچ writing is given by iran اور جانت ہے جب میں ا Prisoners ہشتر ہے میں جا رہے ہیں اور سا پر غزہ ایک ویشہر ٹھول« یورپی یونیون کے باریل کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کا چوبیس گھنٹوں میں نک المکاں نی کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے یورپی یونین کے عالی سفارتکار جوزیب بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے چوبیس گھنٹوں میں دس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو انکلیو کے جنوب میں منتقل کرنے کا مطالبہ غیر حقیقت پسندانہ تھا بوریل نے چین کے وزیر خارجاوان یہ کے ساتھ باتشیت کے بعد بیجن میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا یقینی طور پر عام شہریوں کو آنے والی فوجی کارروائیوں کے بارے میں خبردار کیا جانا چاہیے لیکن یہ بلکل غیر حقیقتی ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ملین لوگ نقل مکانی کر سکتے ہیں فلسطین ہلال احمر سوسائٹی فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے اسرائیلی فوج کی جانب سے گولہ باری کی دھمکیوں کے باوجود جنوب کی جانب انخلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلہ ہو چکا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے طبی عملے اپنے انسانی فرائض سر انجام دیں گے ہم لوگوں کو موت کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑیں گے بیان میں کہا گیا اسرائیل کو دوسری بار گولہ باری کی ہوائی جہاز موسور ہوگی اسرائیلی وزیر دفاع اوف گیلنٹ کا کہنا ہے کہ مرک کو جنگی سازو سامان کی دوسری ائر لفٹ ملے گی اس ہفتے کے شروع میں اسرائیل کی جارہیت کے لیے امریکی گولہ بارود لے جانے والا پہلا تیارہ مرک میں اترا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں ایک گھنٹہ پہلے گیارہ بچ کر ستائیس منٹ جی ایم ٹی انخلہ کا حکم اندھا دھند حملوں کے لیے کوئی قانونی بنیاد فراہم نہیں کرتا کہ سابق ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کینٹ روت کا کہنا ہے کہ یہ ایک اشاریہ ایک ملین لوگوں کو شمالی غزہ سے فرار ہونے کا حکم دینے سے جو بھی باقی رہے گا ان پر اندھا دھند حملوں کا جواز نہیں بنے گا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا بھی فرض ہے کہ وہ انہیں نشانہ نہ بنائے اور نہ ہی اندھا دھند فائرنگ کرے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں ایک گھنٹہ پہلے گیارہ بچ کر سترہ منٹ جی ایم ٹی اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹیں اہم ہوں گے اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کے باشندوں کو وہاں سے نکل جانے کی تمبی کے بعد کتر یونیورسٹی کے ماجوب زور نے الجزیرہ کو بتایا کہ تنازہ میں اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹیں اہم ہونے والے ہیں یہ واضح ہے کہ امریکہ کی قیادت میں بہت ساری سفارتی کوششیں جاری ہیں بلکہ دیگر علاقائی معاصلات بھی جاری ہیں یہ واضح ہے کہ امریکہ کسی ایسے حل کے لیے ایک تجویز کے لیے زور دینے کی کوشش کر رہا ہے جو اسرائیل کو استصادم کا فاتح بناتا ہے میرا خیال ہے کہ ان انخلاقی حکم نے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے بھی زور دیا تاکہ وہ اثر انداز ہو سکی دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ دوسرے پر کون اثر انداز ہوگا نے کہا انٹرارکٹیو وادی غزہ جنوبی اسرائیل کی آبادی ایک چھے نو ساتھ ایک ساتھ تین ایک چار ساتھ منتقل کر رہا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں ایک گھنٹہ پہلے گیارہ بچ کر سترہ منٹ جی ایم ٹی حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جب کسی کارروائی کا وقت آئے گا ہم اسے انجام دیں گے حزب اللہ کے نائب سربراہ کا کہنا ہے کہ مسلح گروپ تیار ہے اور اپنے منصوبے کے مطابق اسرائیل کے خلاف محاذ آرائی میں حصہ ڈالے گا باوجود اس کے کہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے انہیں سائلائن پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے شیخ نعیم قاسم نے بیروت کے جنوبی مضافات میں فلسطینی حامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑی طاقتوں عرب ممالک اور اقوام متحدہ نے حزب اللہ کو براراست اور بلواسطہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں مداخلت نہ کرے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں زی تیزی سے جہنم کا سراخ بنتا جا رہا ہے تباہی کے دہانے اوپر اقوامت تہدا کی فلسطینی پناگوزین ایجنسی نے متنبع کیا ہے کہ غزہ تیزی سے تشدد کی شدت کے درمیان ایک جہنم کا سراخ بنتا جا رہا ہے جس نے ناکہ بندی والے انکلیو میں شہریوں کے تحفظ پر زور دیا ہے یو این آ و اے کے کمیشنر جنرل فلک لازارینی نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر شمالی غزہ سے دس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے انخلاء کے لیے اسرائیل کے حکم کو خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا یہ صرف بے مثال سطح پر مصیبت کا باعث بنے گا اور لوگوں کو مزید دھکیل دے گا غزہ کھائی میں آگے بڑھتے ہوئے انسانی بہران کا پیمانہ اور افتار ہڈیوں کو ٹھنڈا کرنے والی ہے غزہ تیزی سے جہنم کا گعب بن رہا ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے فلسطینی شہری تیرہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو غزہ شہر میں اسرائیلی فضائی حملوں سے اپنے گھروں کو پہنچنے والے نقصان کا معاینہ کر رہے ہیں غزہ شہر میں تباہ شدہ مکانات احمد حساب اللہ سلیش گیٹی ایمیجز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اشتہار دو گھنٹے پہلے گیارہ بج کر آٹھ منٹ جی ایم ٹی جبری منتقلی جرم عرب لیگ عرب لیگ کے سربراہ احمد ابو الگت نے کہا ہے کہ اسرائیلی انخلاق کا حکم ایک جبری منتقلی رہے جو جرم رہے پین عرب باڈی کے سیکرٹری جنرل نے اقوامت تہدا کے سربراہ انتونیو گوٹیریس کو بھیجے گئے ایک ختم اسرائیل پر یہ الزام بھی آئیت کیا کہ وہ منصوبہ بندہ مطالعہ شدہ فوجی آپریشن کے بجائے انتقام کی ایک ظالمانہ کاروائی غزامی بے بس شہریوں کو سزا دینے ان کا کام کر رہا ہے حماس کے جنگجوہ کے خلاف سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے گیارہ بج کر دو منٹ جی ایم ٹی آرڈن نے فلسطینی حامی مظاہرین کو منتشر کر دیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اردنی فسادات کی پولیس نے اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے کے ساتھ سرحدی علاقے تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے سیکروں فلسطینی حامی مظاہرین کو زبردستی منتشر کر دیا ہے جبکہ ہزاروں افراد نے مرک بھر میں اسرائیل مخالف مظاہرے کیے تھے آرڈن کو خدشہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ سے پیدا ہونے والے تشدد کے علاقائی تھیلاؤ کے اپنے لئے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ فلسطینیوں پر مشتمل ہے اینی شاہدین نے بتایا کہ پولیس نے تقریباً پانچ سو مظاہرین کو روکنے کے لئے آنسو گیس چلائی جو دار الحکومت اممان کے باہر ایک اہم سرحدی گزرگاہ کی طرف جانے والی شہرہ پر ایک حفاظتی چوکی پر پہنچے تھے جنوبی اسرائیل مسوصل راکٹوں کی زد میں آ رہا ہے غزہ میں فلسطینی جنگجوہ نے اسرائیلی بستیوں پر راکٹ فائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے غزہ کی بار کے قریب دیگر کمیونٹیز کے ساتھ اشکیلون اور سڈروٹ کے شہروں میں ایک بار پھر فضائی حملے کے سائرن بج گئے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز سے غزہ کی پٹی سے چھہ ہزار سے زائد راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں ہارٹس اخبار نے کہا کہ دو راکٹ سڈروٹ پر گرے ان میں سے ایک مکان پر گرا ابھی تک جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اسرائیل نے زیادہ تر سرحدی علاقے کو خالی کرا لیا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے دس بج کر اٹھاون منٹ جی ایم تی مطالبہ شدہ انخلاق کو محفوظ بنانے کے لیے اسرائیل بمباری پر کنٹرول کرے گا اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فورسز شمالی غزہ کی پٹی کے انخلاق کو کسی حد تک محفوظ بنانے کے لیے حملوں کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے اسرائیلی فوج کے ترجمان دینیل حگری نے کہا کہ ہم حملوں پر قابو پالیں گے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے آگے بار سکے لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک جنگی علاقہ ہے حگری نے کہا کہ فضائی حملوں کی صورت میں حساس مقامات جیسے ہسپتالوں کو نشانہ بنانے سے بچنے کی کوشش کی جائے گی فلسطینی اپنے سامان کے ساتھ غزہ شہر کے محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد فلسطینی غزہ شہر میں محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ رہے ہیں محمد عابد سلیش اے ایف پی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے دیس بچ کر چھپن منٹ جی ایم ٹی دیرالبلا کی سلک بہت بھری ہوئی مرام حمید کی طرف سے جنوبی غزہ کی پٹی میں دیرالبلا میں دیرالبلا کی سلک لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کچھ پیدل تھے اور کچھ گاڑیوں میں غزہ شہر میں لوگ اپنے گھروں کو خالی کر رہے تھے بہت سے ایسے تھے جو کسی بھی گاڑی میں سوار نہیں ہو پا رہے تھے وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آیا انہیں جنوب میں منتقل کرنے کے لیے کوئی دستیاب ہوگا غزہ کے مکینوں کی صورتحال بہت مشکل ہے انٹرارکٹیو محصور غزہ کی پٹی کہیں نہیں جانا ہے ایک چھے نو چھے سات چھے چھے آٹھ سفر سات سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اشتہار دو گھنٹے پہلے دیس بچ کر چھپن منٹ جی ایم ٹی لبنان میں شامی باشندوں کو ایک نئی جنب میں پھنسنے کا خدشہ ہے لبنان میں شامی پناہ گزینوں نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ایک وسیطر تنازہ کو جنم دے سکتی ہے جو خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے یہ انہیں ایک ناممکن انتخاب کرنے پر مجبور کر سکتا ہے دوسری جنب کے ذریعے زندگی گزاریں اپنے جابر مرک میں واپس جائیں جنوبی لبنان کے گاؤں پہلے ہی خالی ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ اسرائیلی بمباری کے خوف سے شمال کی طرف بھاگ رہے پناہ گزینوں میں سے ایک باصل نے کہا کہ شام واپس جانا اخری آپشن ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے فلسطینی صدر ہم غزہ میں اپنے لوگوں کی جبری نقر مکانی کو مسترد کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کے مکینوں کو جنوب کی طرف بھاگنے کی وارنن کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے امان میں امریکی وزیر خالجہ انٹونی بلنکن کو بتایا ہے کہ وہ جبری نقر مکانی کو مسترد کرتے ہیں سرکاری فلسطینی خبر رسان ایجنسی وافن نے رپورٹ کیا عباس نے کہا کہ ایسا واقعہ ایک دوسرا نقبہ تشکیل دے گا جس میں اسرائیل کی تخلیق کے ارد گرد ایک ہزار نو سو آرٹالیس کی جنب میں فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے کا حوالہ دیا وافنے رپورٹ کیا کہ عباس نے تباہی سے بچنے کے لیے ناکابندی والے ساحلی انکلیو تک انسانی ہمدردی کی رہداریوں کا مطالبہ کیا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے دس بچ کر اکی آون منٹ جی ایم ٹی دنیا بھر میں غزہ میں ہونے والے حملوں کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاج کیا ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی فضائی حملوں کے خلاف احتجاج کیلئے مشرق گھوستا اور اس سے باہر سرکوں پر نکل آئے ہیں آرڈن سے یمن تک لوگ نماز جمعہ کے بعد سرکوں پر نکل آئے عراق، ایران، آرڈن، بنزیلا، جاپان اور آسٹریلیا سے مظاہروں کی اطلاع ملی ہے فرانس میں جمعیرات کو پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واتر کینن کا استعمال کیا دیگر شہروں کے علاوہ روم، میونکھ، استمبول اور بلغراد میں بھی ریلیوں کا منصوبہ بنایا گیا تھا فلسطینی حامیوں نے کیمبرہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کے خلاف ریلی میں شرکت کی فلسطینی حامیوں نے کیمبرہ، آسٹریلیا میں اسرائل فلسطین تنازع کے خلاف ایک ریلی میں حصہ لیا مکس لیش انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی کے دوران مسلمان بینرز اٹھا رہے ہیں اور نارے لگا رہے ہیں ٹوکیو میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں پولیس فورسز کا گشت احتجاج، دیوڈ میرول سلیش این اینادولو عراقی شیعہ عالم مقتدے السدر کے حامی غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے احتجاج کے دوران جمع ہیں عراق میں ہونے والے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ایک احتجاج احمد ساد سلیش رائٹرز فلسطینی جھنڈے والے لوگ کارکاس بنزویلا میں فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں کارکاس بینزویلا میں فلسطینی جھنڈے والے لوگ فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں مگویل گوٹی ریز سلیش ای پی آئی ای ایف مقبوزہ مشرق یروشلم میں مسجد اقصہ میں سارا خیرات بہت سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں کو خاص طور پر پیتیس سال سے کم انگر کے نوجوانوں کو اس صورتحال کی وجہ سے نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ہم نے کچھ خواتین کو بھی منمورتے دیکھا ہم نے حلیم کا انٹرویو کیا جو ابھی جمعہ کی نماز کے بعد باہر آئے ہیں اور اس نے بتایا کہ باہر سے مجھے تین چوکیوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ہمیں آدھے گھنٹے تک روکے رکھا لیکن چونکہ ہماری عمر پچاس سے زیادہ ہے اس لیے انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا انہوں نے کہا کہ صورتحال بہت کشیدہ تھی اور ان کا ایک سولہ سالہ بیٹا ہے کسے اس نے باہر نہیں جانے دیا کیونکہ اسرائیلی پولیس والے اور سیکیورٹی ہر ایک کو چیک کرتے ہیں وہ یروشلم میں ہر ایک فلسطینی کو حراسہ کرتے ہیں اور وہ ہچکچاتے نہیں ہیں گولی مارنا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے دس بج کر بتیس منٹ جی ایم ٹی فوٹو کیمبرہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی فلسطینی ہامیوں نے کیمبرہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کے خلاف ریلی میں شرکت کی مک سلیش ای پی اے فلسطینی ہامیوں نے کیمبرہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کے خلاف ریلی میں حصہ لیا مک سلیش ای پی اے فلسطینی ہامیوں نے کیمبرہ میں اسرائیل فلسطین تنازع کے خلاف ریلی میں شرکت کی مک سلیش ای پی اے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اشتہار دو گھنٹے پہلے دس بچ کر چوبیس منٹ جی ایم ٹی فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ختم ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیل زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے جنوبی اسرائیل میں سٹیفنی ڈیکر کے ذریعہ یہاں صورتحال بدستور کشیدہ ہے ہم نے اسرائیلی ریزرسٹوں کی سب سے بڑی کال دیکھی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار اور یہاں کا جذبہ انتقام کا ہے وہ غزہ کو چپٹا کرنا چاہتے ہیں ابھی تک اسرائیل نے ہوائی حملہ کیا ہے لیکن سرحد پر موجود فوجیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے زمینی حملہ قریب ہے اب جب آپ اسرائیلیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ چوند جاتے ہیں وہ اس واقعے سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لئے حماس اور عام شہریوں میں فرق کرنا بہت مشکل ہے اسرائیلیوں میں جو عام طور پر فلسطینیوں کے لئے کچھ ہمدردی رکھتے تھے لگتا ہے کہ وہ ہمدردی ختم ہو گئی ہے اور یہ اقینی طور پر انتہائی تشویشناک ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لئے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے دس بج کر اکیس منٹ جی ایم ٹی آئیے آپ کو تازہ ترین پیشرفتوں کے ساتھ تیز تر کرتے ہیں یہ دس بجے جی ایم ٹی فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں ایک پی ایم گزر چکا ہے اور یہاں گزشتہ چند گھنٹوں کی تازہ ترین پیشرفت ہیں اقوامت تہیدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹوں کے اندر شمالی غزہ سے ایک اشاریہ ایک میلین افراد کے انخلاقہ حکم واپس لے ڈبلیو اے چو کا کہنا ہے کہ شدید بیمار افراد کو انکلیو میں بھرے ہسپتالوں سے منتقل کرنا موت کی سزاغ کے مترادف ہے حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائی بمباری میں غیر ملکیوں سمیت تیرا اسیران مارے گئے ایران، آرڈن اور جاپان سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں آرڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے خلاف ہتاکہ اندرونی طور پر بھی فلسطینی وزیر صحت مائی القائلہ نے ممالک اور انسانی حقوق کے گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں طبی اور ہنوامی امداد کے فوری داخلے میں مدد کریں ویڈیو چلائیں ویڈیو کا دورانیہ صفر دو منٹ پیتیس سیکنڈ دو بچ کر پیتیس منٹ ہماس کی جارہیت میں اضافے کے بعد مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر حملے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں دو گھنٹے پہلے دس بچ کر انیس منٹ جی ایم ٹی اسرائیلی فوج نے غزہ پر فلائر گرائے اسرائیلی فوج نے غزہ پر فلائر گرائے ہیں جس میں رہائشیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنوب کی طرف بھاگ جائیں اپنے گھروں کو فوری طور پر خالی کریں اور وادی غزہ کے جنوب میں جائیں جو ان کے ذریعے گرائے گئے اور نامانگاروں کے ذریعے دیکھے گئے فلائر پڑے اورانوں پر دکھائے گئے نقشے میں وستی غزہ کی پٹی میں ایک لکیر کے پار جنوب کی طرف اشارہ کرنے والا تیر دکھایا گیا تھا اسرائیلی فوج کے دستخط شدہ پیغام میں رہائشیوں کو غزہ شہر میں عوامی پناہ گاہیں خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کیلئے یہاں کلک کریں تین گھنٹے پہلے دس بچ کر سات منٹ جی ایم ٹی اقوام تہیدہ کا ادارہ غزہ میں بھیل گھری پناہ گاہیں چلانے سے کاثر ہے اقوام تہیدہ کی ریلیف این ورکس ایجنسی پناہ گاہوں میں کام کرنے سے کاثر ہے جہاں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہیں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگ ہماری پناہ گاہوں میں ہیں جہاں ہم اب کام کرنے کے قابل نہیں ہیں تمہارا الریفائی ایک ترجمان نے الجزیرہ کو بتایا ہم ابھی ان کی وہ مدد کرنے سے کاثر ہیں الریفائی نے کہا کہ ایجنسی اسرائیل کے شمالی غزہ میں ایک اشاریہ ایک ملین لوگوں کو انخلا کے حکم سے گھبرا گئی ہے اس کا شیدگی میں اضافہ ہوا ہے کہ اقوام تہیدہ کی تنصیبات پہلے ہی زیر اثر ہیں نئے نفواہوں کو مسترد کر دیا کہ اس کے عملے نے محصول پٹی چھوڑ دی ہے اور کہا ہے کہ مزید اہلکار افا سرحدی کراسن کے ارد گرد منتقل ہو گئے ہیں تاکہ ان انسانی ہمدردی کی جگہ کو آگے بڑھا سکی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں تین بھنتے پہلے دس بجھ کر چھے منٹ جی ایم ٹی اسرائیل اور حماس کی جنگ نے برطانیہ میں پرانے تناؤ کو دوبارہ جنگ دیا ہے ہفتے کے روز فلسطینی وائل شاوش ایک ریٹائرڈ پروجیکٹ منیجر گلاسگو میں غزہ کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ایک احتجاج میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ برطانوی حکومت اسرائیل کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی ہفتے کے روز حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کا دورہ کرنے اور اس کی حمایت کے لیے پہنچ گئے ہوم سیکریٹری صلی اللہ بریورمین نے برطانوی پولیس پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے حامی مظاہروں پر کریک ڈاؤن کرے اور اس بات پر غور کرے کہ کیا دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا جیسے جملے نسلی طور پر بڑے ہوئے جرائم ہو سکتے ہیں لیکن فلسطین کے حامی مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے یہودی مخالف نسل پرستی کے دعوے انہیں خاموش کرنے کے لیے کیے جا رہی ہے یہاں مزید پڑھیں ایک ٹیوگ ٹرین پل فری فلسطین گرافٹی کے ساتھ برانڈد ایک ٹیوگ ٹرین پل جس کا برانڈ فری فلسطین گرافٹی کے ساتھ ہے گولرز گرین لندن میں دیکھا گیا ہے اینا گورڈن سلیش رائٹرز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اشتہار تین دھنٹے پہلے نو بچ کر چھپن منٹ جی ایم ٹی فلسطینی وزیر صحت نے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ امداد فراہم کرنے میں مدد کریں فلسطینی وزیر صحت مائی القائلہ نے بیان میں کہا ہے کہ غزا کو انسانی اور صحت کی تباہی کا سامنا ہے انہوں نے ممالک اور انسانی حقوق کے گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ ناکہ بندی شدہ فلسطینی انکلیو میں طبی اور ہنڈامی امداد کے فوری داخلے میں مدد کریں دریانسنا بزارت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ صحت کی ٹیمیں اپنی صفوں میں تارگٹ اور ہلاکتوں کے باوجود سات دنوں سے پوزیشنیں چھولے بغیر کام کر رہی ہے القدرہ نے یہ بھی متنبع کیا کہ اسرائیل کے مکمل محاصرے کے نتیجے میں ہسپتالوں نے اپنی طبی دواسازی اور اندھن کی صلاحیتوں کو کھونا شروع کر دیا کیونکہ بدترین ابھی آنا باقی ہے ہنڈامی امداد دینے والے اور رہائشی ایک زخمی فلسطینی کو اسٹریچر پر لے جا رہے ہیں رفا جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملوں کے بعد ہنڈامی امداد دینے والے اور رہائشی ایک زخمی فلسطینی شخص کو لے جا رہے ہیں سید خطیب سلیش اے ایف پی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کیلئے یہاں کلک کریں تین بھنٹے پہلے نو بچ کر چون منٹ جی ایم ٹی وضاحت سفید فاس فورس کیا ہے ہیومن رائٹس واش نے تنازو کی ویڈیو کے تجزیہ کے بعد کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں اپنی مسلسل فوجی کارروائیوں میں سفید فاس فورس کا استعمال کیا ہے جس سے شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں حقوق گروپ نے کہا کہ اس نے منگل اور بدھ کو بلترتیب لبنان اور غزہ میں لی گئی فوٹیج کی تصدیق کی جس میں غزہ سٹی کی بندلگاہ اور اسرائل لبنان کی سرحت کے ساتھ دو دے ہی مقامات پر طوب خانے سے فائل کیے گئے سفید فاس فورس کے متعدد استعمال دکھائے گئے ہیں متنازع کی میائی مادے کے بارے میں مزید جاننے کیلئے یہاں جائیں غزہ کے متاثرین میں بچوں کی بڑی تعداد اقوامت تہیدہ یونیسیف نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے متاثرین میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں تشدد کو فوری طور پر بند کرنے پر زور دیا ہے ہم غزہ سے آنے والے مناظر سے خوف زدہ ہیں متاثرین میں بچوں کی ایک بڑی تعداد یونیسیف نے ایکسپر کہا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دس لاکھ لوگوں کے پاس جانے کیلئے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے یہ ناقابل قبول ہے اور تشدد فوری طور پر بند ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کیلئے یہاں کلک کریں اشتہار تین بھنٹے پہلے نو بچ کر چونتیس منٹ جی ایم ٹی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے مرام حمید غزہ میں صبح صویرے سے ہی لوگ گاڑیوں بینوں میں جو بھی گاڑیاں مل سکتے ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں اور جنوب کی طرف جا رہے ہیں اسرائیلی فوج نے مجھے میرے شوہر ہمارے پروسیوں کو بلائیا پیغامے کہا گیا ہے ہم آپ کو غزہ کی پٹھی کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے نکل جائیں اور وادی غزہ کے جنوب کی طرف چلیں ہم اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں ہم اپنے بیک پیک کر رہے ہیں میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ ہم کہاں جائیں گی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے غزہ کا جنوب غزہ شہر سے بہت دور ہے ہم دو شہروں اے دو ازلا کی بات کر رہے ہیں دس لاکھ سے زیادہ باشندوں کے لیے یہاں تک منتقل ہونا آسان نہیں ہے میں اپنے آس پاس پروسیوں لوگوں کو اپنا سامان باندھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں نے اپنے پروسیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ واپسی کی امید نہیں رکھت لوگ کم از کم دو ماہ تک اپنے گھروں سے دور رہنے کی توقع کر رہے اور پھر بھی بمباری جاری ہے یہ ہجرت ہے یہ صرف لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی نہیں ہے ہم اپنا سارا سامان پیک کر رہے ہیں ابھی تو یہاں گرمیوں کے آخری دن ہیں لیکن میں سردیوں کے کپڑے اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں موسم بدل جائے گا میں کمبل لے رہا ہوں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے گنجان آباد غزہ کی پٹی میں رات و رات سات سو پچاس فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جن میں بارہ بلند و بالہ عمارتیں بھی شامل ہیں اسرائیلی فوج کے شمالی غزہ کو آباد کرنے کے مطالبے کے بارے میں اقوامت تہیدہ نے حکم نامی کی اپیل کی اور کہا کہ وہ تباکن انسانی نتائج کے بغیر نقر مکانی کو ناممکن سمجھتا ہے برطانیہ اسرائیل کی مدد کے لیے مشرقی بہرہ روم میں رائل نیوی کے دو جہاز اور نگرانی کرنے والے تیارے تائنات کر رہا ہے مزید ترقیات یہاں پڑھیں ویڈیو چلائیں ویڈیو کا دورانیاں صفر دو منٹ پیتیس سیکنڈ دو بچ کر پیتیس منٹ ہماس کی جارہیت میں اضافے کے بعد مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر حملے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں چار گھنٹے پہلے نو بچ کر دو منٹ جی ایم ٹی تصاویر اسرائیلی ٹینک اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کے ساتھ اسرائیل کی سرحد کے قریب پوزیشن سمحال لی ہے وائلی ٹینکوں نے غزہ کے ساتھ اسرائیل کی سرحد کے قریب پوزیشن سمحال لی ہے اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ کے ساتھ اسرائیل کی سرحد کے قریب پوزیشن سمحال لی ہے وائلی ٹینکوں نے غزہ کے ساتھ اسرائیل کی سرحد کے قریب پوزیشن سمحال لی ہے وائلیٹا سانٹوس مورا سلیش رائٹرز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اشتہار چار گھنٹے پہلے آٹھ بچ کر اکی آون منٹ جی ایم ٹی ترکی مصر کے راستے انسانی امداد بھیج رہا ہے ترکی کے سرکاری نشریاتی ادارے ٹی آر ٹی کے مطابق ایک ترک فوجی کارگو تیارہ جس میں خوراک اور ہنگامی صحت کی دیکھ بھال کا سامان غزہ کے لیے ہے جمعہ کے روز بعد میں مصر پہنچے گا ٹی آر ٹی نے کہا کہ یہ کارگو مصر کے الریش بین الاخوامی ہوائی اڈے سے رفاق راسین کے ذریعہ غزہ کی پٹی میں پہنچانے کا منصوبہ ہے لیکن فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوسکا کہ امداد کب اور غزہ پہنچے گی مصر میں قبل ازی اقوام تہیدہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ سرحد پار سے انسانی امداد کی ترسیل کی اجازت دے گا ہمارے نامانگار نے یہ سفر غزہ کی پٹی کے جنوب میں کیا ہے یہاں اس نے کیا کہا ہم نے کچھ پروسیوں کا انتظار کیا جو بھی وہاں سے نکلنے والے تھے کیونکہ ہر کوئی اکیلے جانے سے ڈرتا ہے ہم نے تین چار کاروں کی طرح بیچوں میں اکٹھے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکی ہم کئی سڑکیں تیکر کے خان یونس پہنچے لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے سڑکوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے کس گلی میں بمباری ہوئی ہے اور کون سی نہیں بہت سارے سوالات ہیں ہم کیسے جا سکتے ہیں کیا ہمیں واقعی جانا چاہیے کیا یہ افوا ہے یا یہ سچ ہے کیا یہ ہمارے پڑوس میں محفوظ رہے گا آنہی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں چار کھنٹے پہلے آٹھ بچ کر انچاس منٹ جی ایم ٹی اسرائیل غزہ میں نئے سیاسی جمعود کی تلاش میں ہے تجزیہ کار کتر یونیورسٹی کے تجزیہ کار ماجوب زور کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کو سیاسی اقتصادی اور عسکری طور پر کمزور کر کے غزہ میں ایک نیا سیاسی جمعود پیدا کرنا چاہتا ہے اسرائیل نے متوقع زمینی حملے سے قبل انکلیو کے شمالی حصے کے لیے انخلا کا حکم جاری کر دیا ہے زور نے کہا کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کو فلسطینی اتھارپی کی چھتری تلے واپس آنا ہے اور ایک حکومت اسرائیل کے ساتھ ہم اور تعلقات کو سمحلنے کے لیے پرازم ہے تجزیہ کار نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک مصر سبز روشنی نہیں دیتا سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں چار گھنٹے پہلے آٹھ بچ کر چوالیس منٹ جی ایم ٹی حماس نے اسرائیل پر مزید ایک سو پچاس راکٹ داغے حماس کے مسلحہ ونگ الکسام بیگیٹ کا کہنا ہے کہ اس نے شہریوں کی نقمکانی اور نشانہ بنانے کے جواب میں اسرائیل کے شہر اسکلان کی طرف ایک سو پچاس راکٹ داغے ہیں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی کہ آیا راکٹوں کو رکا گیا اور ان سے کوئی نقصان ہوا ہے غزہ سے اسرائیل کی طرف راکٹ داغے جا رہے ہیں غزہ سے اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کیے گئے محمد سالم سلیش رائٹرز سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں چار گھنٹے پہلے آٹھ بچ کر ایک تالیس منٹ جی ایم ٹی ایران کے داروحکومت میں ہزاروں فلسطینیوں کی حمایت میں سرکوں پر نکل آئے ہزاروں ایرانی فلسطینیوں کی حمایت میں تہران کی سرکوں پر نکل آئے ہیں خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق مظاہری میں ایران، فلسطین اور حزباللہ کے جھنڈے لہرائے اور ایرانی داروحکومت میں ماش کرتے ہوئے ڈاؤن ویڈ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نیچے کے بینرز اٹھا رکھے تھے عراق اور آرڈن کے دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح کی ریلیاں نکالی گئیں جن کی توقع پاکستان، شام اور لبنان میں جمعے کے روز بعد میں زیادہ متوقع ہے ہماس کے اہددار کا کہنا ہے کہ فلسطینی دوبارہ وطن نہیں چھوڑیں گے ہماس کے سیاسی اور بین الاخوامی تعلقات کے بیوروں کے سربراہ نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ غزہ میں فلسطینی اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے حالانکہ اسرائیل نے دس لاکھ سے زائد شہریوں کو انکلیو کے شمالی حصے سے نکالنے کے لئے کہا تھا باسم نعیم نے کہا کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں اس قبضے کو شکست دیں اپنے گھروں میں مر جائیں ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم نقبہ کو دوبارہ دہرانے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے ایک ہزار میو سو اٹالیس میں اسرائیل کے قیام کے وقت فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نعیم نے کہا کہ ہفتہ کو ہونے والا حملہ غزہ کے سترہ سال تک برداشت کیے جانے والے کھٹن والے محاصرے کا نتیجہ تھا ہم خاموشی سے مر رہے تھے ہم نے اس کھلی جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے ہم نے بین الاغوامی برادری کی سطح پر اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دفاعی عمل ہے ہم اپنے وجود کا دفاع کر رہے ہیں ہم ازادی اور وقار کے ساتھ جینے کے خواہش مند ہیں ہمیں اس قبضے سے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہوگا یہ خطے میں تمام برائیوں کی جڑ ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لئے یہاں کلک کریں پانچ گھنٹے پہلے سات بج کر چھتیس منٹ جی ایم ٹی جنوبی غزہ میں پناہ گاہیں نہیں اقوام تہدا کے زیر انتظام سکول بھرے ہوئے ہیں اے جے رپورٹر غزہ میں صفوت الکھیلوت کی طرف سے جنوب میں صورتحال غزہ کے دیگر مقامات سے زیادہ مختلف نہیں ہے اقوام تہدا کے زیر انتظام سکول پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ہزاروں بے گھر افراد نے وہاں پناہ لے رکھی ہے ایک کلاس روم میں ساٹھ تک لوگ رہ رہے ہیں اس لئے غزہ کے جنوب میں کوئی پناہ گاہیں نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں تک پہنچنے کے لئے ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لئے یہاں کلک کریں اشتہار پانچ گھنٹے پہلے سات بج کر پیتیس منٹ جی ایم ٹی ہماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں تیرہ اسیران مارے گئے ہماس کی قسام برگرز کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران غیر ملکیوں سمیت تیرہ اسیران مارے گئے ہیں اس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کی طرف سے نشانہ بنائے گئے پانچ مقامات پر غیر ملکیوں سمیت تیرہ قیدی مارے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ رغمالیوں میں سے چھ شمالی زلہ میں دو الگ الگ مقامات پر فضائی حملوں میں مارے گئے اور غزہ زلہ میں تین مقامات پر ہونے والے حملوں میں مزید ساتھ ہلاک ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں چھ گھنٹے پہلے ساتھ بچ کر گیارہ منٹ جی ایمٹی